بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و آفیت ہوں گے آج ہم اپنی کتاب شرع قائد کے سبق نمبر چھپن کو پڑھیں گے ہمارے سبق کی ابتداء وَهَا هُنَا ابحَاسُن کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق لا تقوم الا بِحَا کی عبارت پہ مکمل ہوگا آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَا هُنَا ابحَاسٌ الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَىٰ إِنْحِسَارِ الْأَعْيَانِ فِي الْجَوَاهِرِ وَالْأَجْسَامِ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ وَجُودُ مُمْكِنٍ يَقُومُ بِذَاتِهِ وَلَا يَكُونُ مُتَحَيِّزًا أَسْلًا كَالْعُقُولِ وَالنُّفُوسِ الْمُجَرَّدَةِ الَّتِي يَقُولُ بِهَا الْفَلَاسَفَةُ والجواب أن المدعى هدوث ما سبت وجوده من الممكنات وهو الأعيان المتحيزة والأعراز لأن أدلة وجود المجردات غير تامة على ما بين في المطولات الثاني أن ما ذكر لا يدل على حدوث جميع الأعراز إذ منها ما لا يدرك بالمشاهدت حدوثه ولا حدوث أزداده كالأعراز القائمت بالسماوات من الأزواء والأشکال والامتدادات والجواب أن هذا غير مخل بالغرز لأن حدوث الآيان يستدعي حدوث الآراز ضرورة أنها لا تقوم إلا بها آئیے اب اپنے سبق کے عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں اور یہاں چند بحثیں ہیں پہلی بحث یہ ہے کہ آیان کے جواہر و اجسام میں منحصر ہونے پر لا دلیل کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ اس بات پر کوئی دلیل ہے کہ ایسے ممکن کا وجود ممتنے ہے جو بذات خود قائم ہو اور وہ بالکل متحیز نہ ہو جیسے عقول اور نفوس مجردہ جن کے فلاصفہ قائل ہیں والجواب اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا مدعا ان چیزوں کے حدوث کا ہے ممکنات میں سے جن کا ثبوت ہے اور وہ آیان متحیزہ اور آراز ہیں اس لیے کہ مجردات کے وجود کے دلائل غیر تام متن تام نہیں ہے اس طریقے پر جیسا کہ بیان کیا گیا ہے فی المتولات بڑی کتابوں میں السانی دوسری بحث یہ ہے یعنی دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اننا ما زکرا کہ جو دلیل ذکر کی گئی ہے وہ تمام آراز کے حدوث پر دلالت نہیں کرتی اس لیے کہ آراز میں سے بعض وہ ہیں جن کا حادث ہونا نہ مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی ازداد کا حادث ہونا معلوم ہوتا ہے کل آراز القائمتی جیسے وہ آراز جو آسمانوں کے ساتھ قائم ہیں جیسے روشنیاں اور شکلیں اور امتدادات امتدادات یعنی ابعاد سلاسا اس کا جواب یہ ہے کہ انہذا غیر محل بالغرزی کہ یہ غرز کے اندر مخل نہیں ہے اس لیے کہ آیان کا حدوث آراز کے حدوث کو مقتضی ہے اس بات کی ضرورت کی وجہ سے کہ آراز آیان کے ساتھ ہی قائم ہوتے ہیں آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں ہمارے سبق میں پہلا لفظ وہا ہونا کے بعد ابحاسم جو قابل غور ہے ابحاس بحث کی جمع ہے بحث کہتے ہیں مٹی کے نیچے یا کسی اور جگہ شیعہ کو طلب کرنا اور تفتیش کہتے ہیں بحث کے اندر کسی شیعہ کو طلب کرنا اور ہیلا کے ساتھ کسی شیعہ کی طلب کو محاولت کہتے ہیں اور علاج معالجہ کے ساتھ کسی شیعہ کی طلب کو مزاولت کہتے ہیں یعنی یہ استلاحی الفاظ ہیں جو بحث سے متعلق استعمال کیے جاتے ہیں الاولو یہ پہلا اعتراض ہے یہاں چار اعتراض ذکر کیے ہیں تن میں سے پہلا اعتراض یہ اعیان کو اجسام اور جواہر فردہ میں منحصر کرنے پر ہے کہ اجسام اور جواہر فردہ یہ دو ہی اعیان کی اقسام ہیں تو مطرز نے یہ کہا ہے کہ اعیان کے صرف دو قسم یعنی اجسام اور جواہر میں منحصر ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی اس بات پر کوئی دلیل ہے کہ ایسے ممکن کا وجود محال ہو جو قائم بزاد تو ہو مگر متحیز نہ ہو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض ایسے ممکنات بھی ہیں جو قائم بزاد ہیں اس بنا پر کہ وہ عین ہیں مگر وہ متحیز اور اشارہ حصی کے قابل نہیں ہیں اس بنا پر نہ وہ جسم ہیں اور نہ وہ جواہر فرد میں شامل ہیں بمانا جز علایہ تجزہ یعنی جوہر فرد جز علایہ تجزہ کے معنی میں ہے کیونکہ جسم اور جوہر فرد یہ دونوں تو متحیز بھی ہوتے ہیں یعنی کسی مکان میں ہوتے ہیں اور اشارہ حصیہ کو قبول کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو محترز یہ کہتا ہے کہ ان دو کے علاوہ کوئی تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے ایسے ممکنات ہو سکتے ہیں جو قائم بزاد ہوں مثلا عقول اشرا اور نفوس وغیرہ جن کے وجود کو فلاسفہ مانتے ہیں کہ جو قائم بزاد ہونے کی وجہ سے عین ہیں مگر متحیز اور قابل اشارہ حصیہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ وہ جسم ہیں نہ وہ جوہر فرد یعنی جز علایہ تجزہ ہیں لہٰذا آیان کو جواہر اور اجسام ان دو قسموں میں منحصر کرنا درست نہیں ہے ول جواب اسے جواب دیا جا رہا ہے اس کا کہ ہمارا مقصود اصلی تو وجود باری توحید باری تعالی اور صفات باری تعالی ان تین کا اس بات ہے وجود باری تعالی توحید باری تعالی اور صفات باری تعالی ان کا اس بات کرنا ہمارا مقصود ہے اور اس مقصد کے حصول میں صرف ان ممکنات کا حادث ہونا کافی ہے جن کا وجود دلیل سے ثابت ہو جن کا وجود دلیل سے ثابت ہو تو ہمارے لئے صرف ان ممکنات کا حادث ہونا کافی ہے اس لئے کہ ہمارا دعویٰ صرف ان ممکنات کے حدوث کا ہے اس لیے کہ ہمارا دعویٰ ان ممکنات کے حدوث کا ہے ان المدعہ حدوث ما ثبت وجودہ من الممکنات اس لیے کہ ہمارا دعویٰ تو ان ممکنات کے وجود کو ثابت کرنا ہے جن کا وجود دلیل سے ثابت ہو اور وہ وَهُوَ الْاَعْيَانُ الْمُتَحَيِّزَ وَالْآرَضِ وہ دو ہی چیزیں ہیں جن کا وجود دلیل سے ثابت ہے آیانِ متحیزہ اور آراز اور آیانِ متحیزہ دو قسموں میں مناثر ہیں اجسام اور جوہرِ فرد یعنی جزے لا یا تجزہ میں رہے آیانِ غیر متحیزہ آیانِ غیر متحیزہ یعنی جواہرِ مجردہ یعنی ایسا جوہر جو مجردہ نلمادہ ہو مثلاً عقول اور نفوس تو ہمارے نزیق ان کا وجود ثابت ہی نہیں ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان مجردات کے وجود کے دلائل ناکس ہیں اسلامی قوائد کے خلاف ہیں اور ان دلائل کا ناکس ہونا اور اسلامی اصولوں کے خلاف ہونا علامہ بینا فی المتولات متولات میں بیان کیا گیا ہے اس ثانی یہاں سے دوسرے اعتراض کو ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ اعتراض آراز کے حدوث کی اس دلیل پر ہے جس کو شارع رحمہ اللہ نے اپنے قول کہ کچھ آراز ایسے ہیں جو مشاہدے سے معلوم ہوتے ہیں اور کچھ دلیل سے معلوم ہوتے ہیں تو یہ اعتراض اس دلیل پر وارد ہو رہا ہے اعتراض کا اصل یہ ہے کہ آپ نے حدوث آراز کے بارے میں یہ کہا کہ بعض آراز کا حدوث مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے اور بعض کا حدوث دلیل سے اور حدوث کی دلیل کیا دی تھی آپ نے عدم کا تاری ہونا تو یہ دلیل تمام آراز کے حدوث پر تو دلالت نہیں کرتی کیونکہ کچھ آراز ایسے بھی ہیں جن کا حادث ہونا مشاہدے سے نہیں جانا جا سکتا یعنی ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے اور جب ان آراز کا حادث ہونا مشاہدے سے معلوم نہیں ہے جب ان آراز کا حادث ہونا ہی مشاہدے سے معلوم نہیں ہے تو پھر ان کی ازداد کا معدوم ہونا بھی معلوم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس لیے کہ آراز میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا حادث ہونا مشاہدے سے معلوم نہیں تو جب خود ان کا اپنا حادث ہونا مشاہدے سے معلوم نہیں ہے تو پھر ان کی ازداد کا معدوم ہونا بھی معلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے عدم کو کہ ان کے عدم کو اس پر دلیل بنایا جائے مثلا اب وہ آراز کون سے ہیں کل آراز القائمت بالسماوات وہ آراز جو آسمانوں کے ساتھ قائم ہے یعنی جو ہماری پہنچ سے باہر ہیں من الازوائی والاشکالی ان کی شکلیں ان کا طول عرض عمق اسی طرح روشنیاں یہ سب آراز ہماری پہنچ سے بہت دور ہیں آسمانوں کے ساتھ قائم ہیں مگر نہ تو ان کا حدوث مشاہد ہے یعنی ہم ان کے عادث ہونے کا بھی مشاہدہ نہیں کر سکتے اور نہ ان کی زدوں کا حدوث دلیل سے معلوم ہے لہذا آپ کا یہ دعویٰ کہ تمام آراز حادث ہیں درست نہیں ہے والجواب اسے مذکورہ اعتراض کا جواب دیا ہے کہ بعض آراز کا حدوث مشاہدہ سے اگر معلوم نہیں ہوتا تو ہمارے مقصود یعنی تمام آراز کے حادث ہونے کے اس بات میں کوئی فرق نہیں پڑتا انہذا غیر مخلن بالغرضی اس سے ہماری غرض میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ جو آسمان ہیں وہ آعیان کی قبیل سے ہیں اور آعیان سارے کے سارے کیا ہیں وہ حادث ہیں لہذا آسمان بھی حادث ہوئے جب آسمان حادث ہیں تو ان آسمانوں کے ساتھ جو آراز مثلا اشکال اشکال مثلا اشکال اور امتدادات وغیرہ جو بھی قائم ہیں وہ بھی حادث ہوں گے چاہے ہمیں ان کے حدوث کا مشاہدہ ہو یا نہ ہو اس لیے کہ آراز تو قائم بزاد ہوتے نہیں آپ نے اپنی بات کی بنیاد آراز کو بنایا تو آراز کا تو اپنا کوئی وجود نہیں ہے بلکہ وہ آعیان کے ساتھ ہی قائم ہوتے ہیں اور آعیان سے لگ کر ہی موجود ہوتے ہیں اس لیے جس جگہ کے ساتھ آپ نے ان آراز کو جوڑا تھا ہم نے ان کے جڑنے والی جو اصل تھی وہ آراز جن کے ساتھ قائم تھے ان آعیان کا حادث ہونا جب ثابت کر دیا تو ان آعیان کے حادث ہونے کی وجہ سے ان کے آراز خود بخود حادث ہوں گے لئنہ حدوث العیانی یستدعی حدوث العراز ضرورت انہا لئنہ حدوث العیانی یستدعی حدوث العراز لئنہ حدوث العیانی اس لیے کہ آعیان کا حادث ہونا یستدعی یہ تقاضی کرتا ہے آراز کے حادث ہونے کا ضرورت انہا اس بات کے لازمی ہونے کی وجہ سے کہ وہ جو آراز ہیں لا تقوم الا بہا وہ آیان کے بغیر تو قائم ہوئی نہیں سکتے ہمارا سبق اسی پر مکمل ہوا موسیقا